وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ أَمَّا بَعَدْ فَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صاحبِ صدر مُعذر صادقام اور میرے پیارے ہم مقتب ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا موان ہے اقبال کا تصورِ ملت شیراز ہے ہوا ملتِ مرہوم کا ابدل شیراز ہے ہوا ملتِ مرہوم کا ابدل اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے اس راز کو کل پاش اب اے روحِ محمد آیاتِ الٰہی کے نگے بان کدھر جائے جنابِ والا اقبال کا تصورِ ملت اسلامی تعلیمات پر مهمی تھا وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک ملت سمجھتے تھے اور قرآنِ مجید کی اس آیتِ ممارکہ کی امنی تفسیر بھی ان کے نظریہِ ملت میں دیکھی جا سکتی ہے ترجمہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں حدیثِ نبوی ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے جنابِ والا اقبال کے تصورِ ملت کی بنیاد یہی تعلیمات تھی خدا کے وحدانے کا اقرار رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسالت پر ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے اسی فرمان کو ماننا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں جنابِ والا مسلمان کے لیے اسی صبر کے ذریعے ایک وسیح روحانی بنیاد ترہم کرتا ہے افراد کے اس بہمی رابطہ کی وجہ سے ایک ملت وجود میں آتی ہے جس کی حدود قوم نسل رنگ بطن کی مروض اس کا حد سے خود عائدن نہیں کیا تھا رسولِ اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری جتوہ حجات الوداو میں اشارت ہرمایا لوگوں تمہارا اللہ ایک ہے نہ کسی عقبی کو عقبی پر نہ عقبی کو عقبی پر نہ سرک و سیعہ پر اور نہ سیعہ کو سرک پر فدیدر کا دارمدار تقوی پر ہے سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں جنابِ والا ڈاکٹر محمد علامہ ایک بات صاحب فرد کو قدرہ سے قوم کو دریا سے تشبیح دیتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک قوم میں دریا کی طرح غصت ہونی چاہئے اور یہ فصت صرف کسی سنور میں پیدا ہو سکتی ہے کہ قومیت کی بنیاد روحاندی سنور پر قائم کی جائے لیکن موجودہ دور میں مرکو نصف اور روح پر انتیاز کی بنا پر جو محدود قومی نظریہ قائم کیا گیا وہ بطنیت کے جگرافیانہ تحلیف مانت خیل سے بیدا ہوا ہے اور اس نے پوری دنیا کے سامنے ایک مدھ گھرہ کر دیا ہے جس کی پرستش تمام قومیں کارے لی ہیں اور دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ مسلمان بھی اس مشتانہ عبادت میں شریف ہے اس دور میں مائے اور ہے جام اور ہے جم اور اس دور میں مائے اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی دو شرط پر ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تحصیل کے آدھر لے تری شوائے سنم اور جنابے والا علامہ ایک بار یورپ جانے سے پہلے ان موت کے پریستاروں میں سے تھے لیکن یورپ جا کر انہوں نے مختلف قوموں کی باہمی رشکر قابط کے منادی دیکھے تو ان کو منوم ہوا اس تن محدود مادی نظریہ سے وہ میت کے بہر میں ایک راہ نہیں بیدا ہوتے بلکہ اس سے چھوٹی چھوٹی نیرے بیدا ہوتی ہیں جو فتح و قوم کے اقتراد و ارتجاز سے جو فائدہ اقلاق حاصل ہو سکتے تھے وہ حاصل نہیں ہو سکتے بلکہ اس سے محبت اقوبت انسانیت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جاتا ہے اور باقی صرف قومیت کا دانچہ ہی رہ جاتا ہے جس میں روح نہیں ہوتی ایک بار مگر بھی تحضیب کے بارے میں فرماتے ہیں تمہاری تحضیب اپنے گھنجہ سے آپ ہی خودکوشی کر لے گی تمہاری تحضیب اپنے گھنجہ سے آپ ہی خودکوشی کر لے گی جو شاغ نازد پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا ناپائے دارا علامہ محمد اقبال نے جب جورپی قومیت کا پورے طریقے سے تنزیہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سیاسی نظام کی حیثی سے یہ گیا کہ انسانی نظام ہے اقبال ضرماتے ہیں کہ مسلمان کی تحضیب اور اس کا تمکل مغربی تحضیب سے بالکل علاق ہے اور در حقیقت اسلامی تحضیب بھی اپنے آلد کی زامن ہو سکتی ہے اور مسلمان کو اقوام آلد کا امام بنا سکتی ہے جنابے والا یہ دنیا جو اپنے ہنوں کے کنارے پورے سکتی ہے اسے پھر داحت کی زندگی سے ہم کنار پر آسکتے ہیں اقبال جو کی امید کیا شاید ہے اپنی قوم اور اسلامی تحضیب سے نا امید نہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے بنا سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے بنا سے زدہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیر ہے سکتی وہ مالک نہیں ہو کشتے باید